موسیقی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 37 کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کی تفسیر سے متعلق چند نقطوں پر بات کریں گے اللہ عز و جل کا ارشاد پاک ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں اور اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے یہ تو اس کے ظاہری مطلب ہو گئے کہ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لئے تو اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی بے شک وہی بہت توبہ قبول فرمانے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے تو آدم علیہ السلام سے خطا تو ہوئی نہیں تو پھر توبہ اور یہ معافی کیوں اس کی وجہ کیا ہے کہ جب بلند ہوتا ہے زیادہ مقام تو اتنے ہی زیادہ تقوہ حاوی ہوتا ہے اور اس چیز کو جس کو اللہ تعالی نے بھول کہا نسیان کہا آدم علیہ السلام پر یہ بھی بہت بھاری تھا اور انہوں نے اس کو بھی اس کے لئے بھی اپنے رب سے توبہ چاہی اور رب نے اپنے فضل و کرم سے انہیں دعا سکھ لائی اب اس سے متعلق کچھ باتیں ہیں وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں امام ابن جریر اپنی سنت کے ساتھ ایک روایت لاتے ہیں اور موضوع کیا ہے کہ حضرت آدم کی توبہ کے کلمات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توصل اس پر شاید پہلے بھی دروس دے چکا ہوں میں آپ کو لیکن اب چونکہ تفسیر کا سلسلہ جاری ہے اور اس آیہ مبارکہ سے گزر رہے ہیں تو ایک دفعہ پھر اس کو ذرا اور کچھ باتوں سے دیکھ لیتے ہیں کچھ اور انگلز سے حضرت امام ابن جریر اپنی سنت کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے رب کیا تُو نے مجھے اپنی دست قدرت سے پیدا نہیں کیا فرمایا کیوں نہیں کہا کیا تُو نے مجھے مجھ میں اپنی پسندیدہ روح نہیں پھونکی اس پر میں آپ سے پہلے بات کر چکا ہوں کہ پسندیدہ روح کیا ہے اس پر درس آلڑی موجود ہے تو وہ آپ سن سکتے ہیں تبارہ مجھ میں اپنی پسندیدہ روح نہیں پھونکی فرمایا کیوں نہیں کہا کیا تُو نے مجھے اپنی جنت میں نہیں رکھا فرمایا کیوں نہیں عرس کیا اے رب کیا تیری رحمت غزب پر غالب نہیں فرمایا کیوں نہیں عرس کیا یہ بتا کہ اگر میں توبہ کروں اور اصلاح کروں تو کیا تُو مجھے اپنی جنت کی طرف لوٹا دے گا فرمایا ہاں اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت قطادہ اور حضرت حسن نے کہا کہ وہ کلمات یہ ہیں جو اللہ نے سکھلائے یہ سورہ عراف میں اللہ نے ہمیں سکھلا بھی دیے کہ میرے بندوں مجھ سے اس طرح معافی مانگو اپنے گناہوں کی لیکن آدم نے گناہ نہیں کیا آدم نے گناہ نہیں کیا لیکن اللہ نے جو کلمات سکھلائے وہ کیا تھے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ظلم نہ ظلم کیا زیادتی کو کہتے ہیں جب انسان کوئی ایسا کام کر لے تو پھر یہ اس کے نفس پر ظلم ہوتا ہے اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تُو نے ہمیں نہ بخشا ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اسے امام ابن جریب نے جامع البیان جلد ایک صفحہ ون نائنٹی تھری پر جمع کیا ہے یہ مدبوع ہے دار المعارفہ بیروت سے اچھا بات ہے حافظ ابن کثیر کی طرف جو تفسیر ابن کثیر میں کیا فرماتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ مشہور تابعی حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا کہ وہ کلمات یہ ہیں کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تیری تذبیع اور حمد کے ساتھ میں کہتا ہوں اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا تو مجھے بخش دے تُو سب سے اچھا بخشنے والا ہے اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تیری تذبیع اور حمد کے ساتھ میں کہتا ہوں میں نے اپنی جان پر ظلم کیا تُو مجھ پر رحم فرما بے شک تُو سب سے اچھا رحم فرمانے والا ہے اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تیلی تذبیع اور حمد کے ساتھ کہتا ہوں اے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا تو میری توبہ قبول فرما بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحیم ہے تو تفسیر ابن کسیر کی جلد ایک صفحہ ون فورٹی ٹو پر یہ مدبوعہ ہے ادارہ اندلس بیروت سے تو اس میں حافظ ابن کسیر اپنی سنت کے ساتھ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہیں ان کا یہ قول لاتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے ان الفاظ سے دعا کی اب آجائیں المعجم السغیر میں جو حدیث کی کتاب ہے امام طبرانی کی وہ اپنی سنت کے ساتھ ایک روایت لاتے ہیں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضور کا فرمان ہے صحابی کا قول نہیں ہے تابعی کا قول نہیں ہے یہ حضور کا فرمان ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے گناہ کر لیا یہ گناہ سے مراد کیا ہے یہاں پہ کہ جو جس کو آدم نے اپنی فہم میں غلط کام سمجھا کہ یہ میں نے کیا کیا حالانکہ اللہ نے اس کو گناہ نہیں کہا تو انہوں نے سر اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا اور عرص کیا میں محمد کے حق یعنی وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ تُو میری مغفرت فرما اللہ نے ان کی طرف وحی کی محمد کون ہے آدم علیہ السلام نے کہا تیرا نام برکت والا ہے جب تُو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے سر اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو میں نے جان لیا کہ تیرے نزدیک اس شخص سے زیادہ بلند مرتبے کوئی شخص نہیں ہوگا جس کا نام تُو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے تب اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کی طرف یہ وحی کی کہا آدم وہ تیری اولاد میں سے تمام نبیوں کے آخر ہیں اور ان کی امت تمہاری اولاد کی امتوں میں سے آخری امت ہے اور اگر وہ نہ ہوتے تو اے آدم تو میں تم کو پیدا ہی نہ کرتا المعجم السغیر جلدو صفائی تیری یہ مدبوع ہے مکتبہ سلفیہ مدینہ منورہ کی مدبوع ہے اب اس حدیث کو امام بیحقی امام ابن جوزی اور امام حاکم نے بھی اپنی اپنی آسانیت کے ساتھ روایت کیا ہے اور امام بیحقی کے بارے میں بتاتا چلوں کہ آپ امام ابو بکر احمد بن حسین بیحقی ہیں ہزار سال قبل آپ کی وفات ہوئی مشہور کتاب دلائل النبوع کی جلد نمبر پانچ صفحہ فور ایٹھی نائن پر آپ اسے روایت کرتے ہیں یہ مدبوع دارالکتب کتب علمیہ بیروت سے ہے اور ابن جوزی کا جہاں تک تعلق ہے تو ان کا نام امام عبد الرحمن جوزی ہے آپ کوئی نو سو ساڑھے آٹھ سو سال قبل آپ کی وفات ہوئی ہے آپ کی مشہور کتاب الوفا ہے جس کے صفحہ تینتیس پر یہ مدبوع ہے مکتبہ نوریہ رزویہ فیصل آباد سے اس میں آتی ہے امام حاکم نے جن کا نام تو محمد ہے لیکن کنیت ابو عبداللہ ہے تو آپ اکثر ان کی کتابوں پر امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ حاکم نشا پوری دیکھیں گے آپ کی وفات بھی کوئی ہے ہزار پچاس سال پہلے ہوئی آپ کی حدیث کی مشہور کتاب المستدرک امام حاکم اس کی جلد دو صفحہ پانچ چھ سو پندرہ پر یہ مدبوع ہے دار الباز یہ مکہ مکرمہ سے تو اس میں یہ حدیث مبارکہ آتی ہیں اس کے علاوہ حافظ نور الدین آپ مشہور ہیں امام حیسمی کے نام سے تو آپ بھی متوفہ ہیں کوئی ساڑھے چھ سو سال قبل آپ کی حدیث کی مشہور کتاب ہے آپ کا نام تھا نور الدین علی بن ابی بکر نور الدین نام تھا نور الدین علی نام تھا اور ابی بکر آپ کے والد کا نام تھا حیسمی کے نام سے مشہور ہوئے مجمع الزبائد جلد آٹھ صفحہ ٹو فیفٹی ٹو علاوہ عزی حافظ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے جو متوفہ ہیں کوئی اب سے پانچ سو سال قبل نو سو گیارہ حجری کے در منصور جو آپ کی مشہور کتاب ہے تفسیر قرآن کی جلد ایک صفحہ ٹو فیفٹی ٹو پر اسے لے کر آتے ہیں علاوہ عزی ابن تیمیہ بھی اسے روایت کرتے ہیں یعنی عجیب کا بات ہے نا کہ آپ اکثر دیکھیں گے کہ غیر مقلدین جو ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام کہتے ہیں ان کے لئے شیخ الاسلام ہے بڑا مانتے ہیں اور ان کو کوٹ کرتے نہیں تھکتے چاہے سلفی ہوں وہابی ہوں آلِ حدیث ہوں غیر مقلد ہوں تو اسے ابن تیمیہ نے بھی جن کا نام تھا تقی الدین تقی الدین احمد کنیت تھی ابو العباس تقی الدین احمد بن تیمیہ اور ہمبلی تھے فقہ میں کمال کی بات ہے کہ غیر مقلدین جنہیں شیخ الاسلام کہتے ہیں وہ خود مقلد تھے عجیب سی بات ہے اینیوے اس بحث میں نہیں جاتے یہ زمانہ تھا ان کا کوئی سات سو سال قبل آپ سمجھ لیں سوا سات سو سال قبل متوفی ہیں تو ان کی کتاب ہے فتاوہ ابن تیمیہ اس کی جلد نمبر دو صفحہ نائنٹی سکس پر وہ اس روایت کو لاتے اس حدیث کو بیان کرتے اچھا حافظ ابن کسیر نے اس حدیث کو امام حاکم امام بہقی اور ابن عساکر کے حوالے سے لکھا ہے اور اس کے آخیر میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم تم نے سچ کہا یہ حافظ ابن کسیر جو ان کے ہاں آپ سمجھ لیں کہ حافظ ابن کسیر کی البدایہ ون نہایہ یہ کتنا اس کو کوٹ کرتے ہیں اسی طرح تفسیر ابن کسیر آپ دیکھیں حافظ ابن کسیر ان کے ہاں ایک بہت بڑا نام ہے غیر مقلدین کے ہاں جو اس روایت کو نہیں مانتے اس روایت کا انکار کرتے ہیں تو اسی لئے ان کی کتابیں سے بھی آپ کو میں دلیل دے رہا ہوں ہمارے پاس تو کتابوں میں ہے حدیث کی کتابوں میں بھی ہے تفسیر کی کتابوں میں بھی ہے سیرت کی کتابوں میں بھی ہے ان کے ہاں سے بھی دے رہا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ بات ان کے پاس بھی ہے لیکن زد ہے تو حافظ ابن کسیر نے اس حدیث کو امام حاکم سے لیا امام بیعقی سے ابن عساکر سے اور کے آخر میں یہ بھی لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم نے سچ کہا یہ مجھے مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہیں اور جب تم نے ان کے وسیلے سے سوال کیا تو میں نے تم کو بخش دیا اور اگر محمد نہ ہوتے تو تم کو پیدا نہ کرتا یہ البدایہ والنہایہ جلد ایک صفحہ ایٹی ون پر آتی ہے مدبوع دار الفکر بیروت اب آ جائیں شرح صحیح مسلم علامہ قرطوبی لکھتے ہیں ایک جماعت نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرش کے پائے پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا تو آپ کے وسیلے سے دعا کی اور کلمات سے یہی کلمات مراد ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا شرح صحیح مسلم میں بھی کافی تفصیل سے علماء نے اس پر بات کی ہے انشاءاللہ پھر کبھی اور وقت پر پھر اس پر بات کریں گے لیکن ابھی میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آیاء مبارکہ میں الفاظ آئے ہیں نا فَتَلَقَ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِمَاتٍ کہ آدم نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں تو اس کے متعلق کیا کہتے ہیں علامہ قرطبی الجامع اور لِلَحْكَامِ القرآن میں جلد ایک صفحہ 324 پر کہ ایک جماعت نے کہا کہ آدم نے عرش کے پائے پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا تو آپ کے وسیلے سے دعا کی اور کلمات سے یہی کلمات مراد ہیں یعنی محمد رسول اللہ کے وسیلے سے دعا کرنا ٹھیک ہے اب آ جائیں خواجہ عبداللہ انساری کی طرف یہ کشف الاسرار وعدت الابرار اس کی جلد نمبر ایک صفحہ 155 و 156 پر لکھتے ہیں کہ روایت ہے کہ حضرت آدم نے عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا تھا جب ان سے لغزش ہو گئی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی اور کہا کہ اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے معاف فرما رب العالمین نے فرمایا تم نے ان کو کیسے پہچانا جو ان کے وسیلے سے دعا کی عرص کیا جب میں نے عرش پر تیرے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا ہوا دیکھا تو جان لیا کہ یہ بندہ تجھے بہت محبوب ہے اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں بخش دیا ٹھیک ہے تو کشف الاسرار وعدت الابرار جلد ایک صفحہ 155 و 156 یہ مدبوعہ ہے تہران سے ٹھیک ہوگی بات تو اب یہ آگی خواجہ عبداللہ انساری کی بات بھی ہو گئی اب آجائیں اللامہ سالبی کی طرف اللامہ اسماعی الحقی کی طرف اور اللامہ آلوسی کی طرف ان کے بارے میں بھی ذرا حوالہ جات دے دوں کہ اللامہ سالبی کون ہے آپ کا نام تھا عبدالرحمن والد کے نام تھا محمد دادہ کا نام تھا مخلوف سالبی کے نام سے بھی مشہور ہے اللامہ عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف سالبی آپ کا زمانہ 600 سال پرانا ہے تفسیر سالبی آپ کی مشہور تفسیر ہے اس کی جلد ایک صفحہ 53 پر آپ اس روایت کو نقل کرتے ہیں اور اس روایت کے حوالے سے لکھتے ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیرے سے آدم علیہ السلام نے دعا کی اور اسماعی الحقی یہ اللامہ اسماعی الحقی جو ہیں حنفی ہیں فقہ میں یہ 300 سال پرانا آپ کا زمانہ ہے آپ کی مشہور کتاب روح البیان جلد نمبر ایک صفحہ 113 اس سے میں نے کافی دفعہ استفادہ کر کے آپ کو دروس دیئے ہیں اچھا اسی طرح علامہ آلوسی کا نام بھی آپ نے مجھ سے سنا ہوگا آپ دوسرے علماء سے بھی سنا ہوگا علامہ سید محمود آلوسی حنفی ہے آپ بھی 200 سال قبل آپ کا زمانہ گزرائے دیر سو سال پونے 200 سال سمجھ لیں روح المعانی آپ کی مشہور تفسیر کی کتاب ہے تو روح المعانی آپ کی کتاب مشہور جلد ایک نمبر صفحہ 237 پر تو اس پر آپ اس روایت کو لاتے ہیں اچھا اب حافظ سیوتی رحمت اللہ کیا لکھتے ہیں اس بارے میں در منصور میں جلد ایک صفحہ 60 پر وہ لکھتے ہیں کہ امام ابن المنظر محمد بن علی بن حسین بن علی بن عبی طالب یعنی آل بیعت کی روایت آل بیعت کی روایت محمد بن علی بن حسین یعنی امام زہر العابدین کے بیٹے محمد وہ روایت کرتے ہیں کہ جب یعنی امام باقر امام باقر روایت کرتے ہیں اس کو آل بیعت کی روایت کہ جب آدم علیہ السلام سے لغشش ہو گئی تو ان کو بہت رنج ہوا اور شدید ندامت ہوئی تو حضرت جبرائیل آپ کے پاس آئے اور کہا کہ آدم کیا میں آپ کو توبہ کا دروازہ بتاؤں جس سے اللہ آپ کی توبہ قبول کر لے حضرت آدم نے کہا کیوں نہیں کہا آپ اللہ سے مناجات کریں اللہ کی حمد و سنا کریں آپ نے کہا جبرائیل میں کیا کہوں انہوں نے کہا آپ کہیے اللہ کی شبہ کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اس کی کا ملک ہے اور اسی کے لئے حمد ہے وہ زندہ کرتا ہے وہ مارتا ہے وہ زندہ ہے اس کو موت نہیں ہے تمام اچھائیوں اس کی قدرت میں ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے اس کے بعد آپ اپنی خطہ پر توبہ کریں اور کہیں کہ اللہ تو سبحان ہے اور تیری حمد ہے تیرے شبہ کوئی معبود نہیں ہے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور برا کام کیا تو مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سبا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے اے اللہ میں تجھ سے تیرے بندے حضرت محمد مصطفیٰ کی جوجاہت کے وسیلے سے اور ان کی تیرے نزدیک کرامت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ تُو میری خطہ کو بخش دے حضرت آدم علیہ السلام نے اسی طرح دعا کی اللہ نے فرمایا اے آدم تم کو یہ دعا کس نے تعلیم کی اے آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب جب تُو نے مجھ میں روپ ہوں کی اور میں ہموار بشر کی صورت میں کھڑا ہوا تو میں نے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحتہ لا شریک لہو محمد الرسول اللہ اور جب میں نے دیکھا کہ تیرے نام کے ساتھ کسی مقرب فرشتے کا نام لکھا ہے نہ کسی النبی مرسل کا نام لکھا ہے تو میں نے جان لیا کہ یہ تیرے نزدیک تیری مخلوق میں سب سے مکرم ہیں اللہ نے فرمایا تنہیں سچ کہا اور میں نے تمہاری خطا کو بخش دیا پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی حمد و سنا کی اور اس کا شکریہ دا کی اور بہت خوش ہو کر لوٹے اور فرشتوں نے فوج در فوج آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو مبارک بات دی اللہ اکبر اللہ اکبر تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کی تعلیم کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خود بھی ارش پر لکھا ہوا دیکھا تھا اس لئے اسی کا حوالہ دیا یہ نہ کہا کہ جبرائیل نے مجھے بتایا تھا اب آ جائیں اس کے بارے میں کچھ اور تفصیلات بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو لفظ توبہ کا بار بار لفظ آ رہا ہے یہ توبہ سے کیا مراد ہے اور قرآن مجید اور سنت میں توبہ کا کیا بیان ہے بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ اس کی لئے ایک اور تفصیل درکار ہوگی اس کو پھر اگلے درس میں دیکھ لیتے ہیں کہ آیا توبہ سے کیا مراد ہے توبہ کہتے کس کو ہیں اور قرآن نے پھر توبہ کو کس معنی میں استعمال کیا ہے ایک تو اس نکتے پر میں آپ سے بات کرنا چاہ رہو اسی آیا ہے مبارکہ کے زمن میں کہ توبہ کا جو ہے وہ لغوی لغوی معنی کیا ہے ڈکشنری میننگ کیا ہے اور شرعی میننگ کیا ہے اور قرآن مجید اور سنت میں توبہ کا کیا بیان ہے کیا مقام ہے تو اس سے متعلق بات کریں گے پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس نکتے کو لسکس کرنے کے بعد پھر آیا نمبر 38 کی طرف جائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں